اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ائرکرافٹ باڈی کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ جو ویسل نما ائرکرافٹ کی باڈی ہے اس کا نام کیا ہے اور اس کے انٹیریئر کو کس طرح ڈیوائیڈ کیا گیا ہوتا ہے کمرشل ائرکرافٹ کے اندر ٹھیک ہے جی اس کی یہ جو باڈی ہے ویسل نما اس کا پراپر نام جو ہے وہ فیوز لاج ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں باڈی کو فیوز لاج اب ہم اس کے باڈی کے اندر چلے جائیں تو یہ جو اس کا پورا انٹیریئر ہے اس کو دو عصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کاپٹ اور کے بن کاپٹ وہ ایریا ہے جہاں پہ جہاں پہ فلائٹ کرو فلائٹ کرو مین پائلٹ پائلٹ کا ایریہ ہے پائلٹ کا سیٹنگ ایریہ ہے یہاں پہ وہ بیٹھ کر ائرکرافٹ کو فلائی کرواتے ہیں اور اس کے بعد جو کیبن کا ایریہ ہے یہ پسنجر کے لئے ہوتا ہے اس ایریہ میں پسنجر سیٹس ہوتی ہیں اس کے علاوہ کیبن کو فردر سیٹ کے حوالے سے ویڈیوائیڈ کیا جاتا ہے یا اس کے علاوہ اگر کوئی سپیشل کیبن بنوایا گیا ہے تو وہ ریکوارمنٹ پہ ہوتا ہے تو اس کو کیبن کو کلاسز کے ساتھ